اچھا انسان تو انسان سے بولے ان کے تو کام کرتے ہیں کان ان کی تو زبان کام کرتی ہے لیکن میں اس سے آگے جاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب رکا دیکھا تھا دریا کے لیے کہے دریا تو خراج لیتا ہے سنا ہے لڑکی زبا کر کے پھینکتے ہیں پھر تم تجھ میں جوش آتا ہے تجھ میں تغیانی آتی ہے زمینیں آباد ہوتی ہیں کون ہوتی ہو تم انسان انسان کی پینٹ انسان کا چرابہ اور انسان کا یہ نظرانہ تو پانیوں کے وصول کرے ہوتا تو کون ہے دریا نیل کو لکھتے ہیں اے دریا نیل سمجھ میں کون ہوں جانتے ہو مجھے میں کون میں تمہیں حکم دیتا ہوں آج کے بعد کوئی نظرانہ نہیں ملے گا چلو اس دور سے کہ سارے ملک کی زمینیں آباد ہو جائیں یہ رکا پھینکے باغنا حکم دیا یہ رکا پھینکو خود باغ جاؤ اس زمانے سے لے کر آج تک وہ دریا تو غیانی میں اس دریا میں موجھیں اٹھ رہی ہیں وہ دریا لبا لب بہ رہا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اس کے کان ہے سوچو نا اس کی زبان ہے رکا کس نے پڑا اس کی آنکھ ہے رکا دیکھا کس نے اگر پانی کی آنکھ ہے تو دریا سے نیل کوئی آنکھ ملی باقی کیوں کیوں نہیں ملی تو اگر دریا نیل کو آنکھ ملی تو پھر ہر پانی کو آنکھ ہونی چاہیے پھر آپ چھوڑی چھوڑی بوتل لیے پھرتے ان میں بھی آنکھ ہونی چاہیے کان ہونے چاہیے زبان ہونی چاہیے پھر آپ تو کتنے پانی آپ نے قتل کی ہیں کتنے آنکھیں تباہ کرتی ہیں آپ نے کتنے کان چوبا لیے آپ نے کتنے آنکھیں اندھی کرتی ہیں کتنے کان چوبائے آپ نے بوتل گھولی اور گئی دو چار آنکھیں اڑ گئیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہر جگہ آنکھ پانی کے اندر ہے فرمایا پانی کو آنکھ ملے نہ ملے زبان بھی ہے کان بھی ہے ناک بھی ہے اور کان بھی ہے آنکھ بھی ہے زبان بھی ہے اور ظاہر نظر آئے یا نہ آئے لیکن خدا سنانا چاہے تو خدا کے سامنے بسیلے سبب ہیلے کی کیا ضرورت ہے تو جب اسی نور کی وجہ سے نبی سنانا چاہے تو کیا وسیلے کی ضرورت ہے تو اسی نور کی وجہ سے اگر نبی کا خلیفہ سنائے تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے محتاجِ وسیلہ میں اور آپ ہیں